امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر تیزی بار سالسی کی پیشکس ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ اور پرانا ہے ویکنڈ پر جی سیون اجلاس میں مودی سے بات کر کے سالسی کی بھرپور کوشش کریں گے کشمیر میں مسلمانوں اور ہندووں میں ہم آنگی نہیں وہاں بسے لاکھوں افراد کسی دوسرے کی حکمرانی چاہتے ہیں ادھر امریکی میکمہ خارجہ کا صورتحال پر سخت اظہار تشویش بھارت سے گرفتار افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر عالمی رہنماء کا ضمیر جاگنے لگا مسئلہ کشمیر پر برطانوی وزیراعظم بھی ایکشن میں آگئے پورس جانسن نے کشمیر کو بھارت کا اندرونی نہیں تو طرفہ معاملہ قرار دے دیا نرند مودی کو چیل فان کر کے واضح کیا کہ مسئلہ پاکستان اور بھارت کو ملکر حل کرنا ہوتا پاکستان کا بڑا فیصلہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں مقبوضہ وادی میں نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھایا جائے گا شاہ محمود قریشی کا فرانسیسی ہم منصب سے بھی رابطہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا فرانسیسی وزیر کا ام کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش چین کے وزیر خارجہ کا اگلے ماہ دورہ پاکستان کا امکان ذرائع کے مطابق وانگ جی چھ ستمبر جوم دفاع کی تقریب میں شریک ہوں گے صدر مملکت وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت عالی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے مقبوضہ کشمیر کی مغدوس صورتحال اور خطے کا امن اہم موضوع رہے گا مہارت کے پانی چھوڑنے کے بعد پاکستانی دریاؤں میں سالابی صورتحال سطلج کی تباہ کاریاں مستقی کے مقام پر انچے درجے کا سالاب مزید ڈیر لانک کیوزک کا ریلہ آج داخل ہوگا دریاؤں سند اور چنات میں بھی پانی کی سطح بلند بڑے پیمانے پر فصلیں زیر آب آگئیں پاک پوڑ سمیت ریسپوٹی میں امدادی کاروائیوں میں مصروف مزید درجن و دیہات خالی کرا لیے گئے ترجمان ڈی ایم ایک مطابق آج کا دن خطرناک ہے چودری شگر میلز کیس مریم نواز اور ان کے قزن یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی رمضان شگر میلز ریفرنس میں حمزہ شہباز کی بھی احتساب دارت پیشی شہباز شریف کی بیماری کے باعث حاضری سے استثناء کی درخواست دائر اتھر نون لیگی خواتین کی لیڈی پولیس اہلکاروں سے ترک کلامی سابق ایم پی اے فرزانہ بٹ اہلکاروں کو دھمکیاں دیتی رہنگی آمدن سزار درساسوں کا کیس آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش تفتیشی آفیسر کی آدم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی چار مہینے ہو گئے اس طرح کیس کیسے چلے گا؟ عدالت کے رمارکس سماعت چار ستمبر تک ملتوی سپیکر سندس امڈی سراج درانی اور جیالوں کی گرفتار یہ قومی خزانے پر بوجھ بننے لگی سندس امڈی کے طویل ترین سیشنز پر ایک سال میں کروڑوں کی اخراجات آ چکے خیبر پختونخواہ میں پولیو وائرس کی تشویشناک صورتحال وزیراعظم کی ذرہ صدارت مشاورتی جلاس آج ہوگا وزیراعلا اور سٹیف سیکٹری خیبر پختونخواہ خصوصی شرکت کریں گے معاون خصوصی برائن صداد پولیو بابر بن عطاب بریفنگ دیں گے رمہ سال صرف خیبر پختونخواہ میں پولیو کے اکتالیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کراچی کی گلی محلوں میں کچھرے کے امبار سیورٹ کا نظام درہم برہم سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار متعدد علاقوں میں ابھی بھی جانوروں کی آلائشیں موجود صافن اور بدبوت سے شہریوں کی زندگی عجیرن ہو گئے بارش کے بعد گندہ پانی پینے سے مختلف امراض بھی پوٹ پڑے اسپتالوں میں ڈینگی، ملیریا، ڈائریا، گیسٹرو اور پیٹ کے مریضوں میں کئی گناہ اضافہ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں گاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دھماکے سے دو بچوں سمیت چار افراد جانبہق، چھے بچے زخنی ہو گئے زخنیوں کو تشویشناک حالت میں ملتان ریفر کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کا ادلاس مقبوضہ کشویر سے متعلق حکومتی قراردات پر اپوزیشن کا اعتراض تصدیم، آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹس اے کا ذکر شامل کر کے دوبارہ پیش کی جائے گی پنجاب اب پاک ایتھارچی ترمیمی آرڈننس دو ہزار انریس بھی ایوان میں پیش کرنے کا امکان اپوزیشن کی جانت سے عرقین کے لیے ناستک احتمال، نانچنے حلوہ پوری، لسی، سمیت، دیگر لباغمات سترازو حکومتی کاوشوں کے سمرات آنے لگے برامدات میں گیارہ فیصد اضافہ، درامدات میں چھبیس فیصد کمی، پاکستان کی بیرونی آدائیگیوں کا خسارہ بھی ایک ارب پچپن کروڑ ڈالر کم ہوا براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی دس کروڑ تیس لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجھان سرمایہ کار سرگرم نظر آئے کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو سات پوائنٹس کا اضافہ تیس ہزار چھہ سو اسی کی سطح عبور کر گیا پشاور میں زلائی انتظامیہ کا کوہارٹ روڈ پر تجابزات کے خلاف آپریشن تیس سزائد دکانوں کے سامنے سے غیر قانونی تعمیرات اور کیبن بھاری مشینڈی کے ذریعے میں اسمار کر دے گئے بچے کو لے کے آئے ہیں بچے کو مسئلہ ہے دو دلائی سے اہم تکلیف لیتے ہیں ہم انہیں ایک قرائب برہاں وہاں سے تو یہاں پہ جب آئے ہیں آرتار ہیں ڈوٹر ہیں نہیں ہیں تو آخر ہم کیا کریں غریب لوگ ہیں یہاں غریب اوام ہے مر رہے ہیں یہاں پہ کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے ادھر ادھر در پہ در پہ در پہ دھوکریں کر رہی ہیں ہر چیز کا یہاں پہ پرابلم ہے دو تین بار ہم نے لے کے نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی ہے اسپتالوں میں بدماشور ہے اسپتال بند کیا ہوا ہے ڈاکٹر نہیں آ رہے ہیں غریب لوگ ہیں در پہ در ہے سارا کبھی ادھر باگتا ہے کبھی ادھر باگتا ہے کچھ ہوتا ہے خویٹہ سمیت بلوچستان کے تمام سرکاری اسپتالوں میں مسیحوں کی ہرتال مریضوں کا کوئی پرسانحال نہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی کال پر تمام سرکاری اسپتالوں کی اوپیڈیز اور وارڈز کا مسلسل گیار میں روز بھی بائی کارڈ جاری ہے ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر سے مبینہ جھگڑے کے بعد سے ہرتال پر ہے امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہے امریکی صفیر ظلم خلیلزاد کی سربراہی میں امریکی حکام اور طالبان کے درمیان دوبارہ باتچیت دوہا میں شروع ظلم خلیلزاد کا کہنا ہے کہ تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے طالبان بھی تیار ہوں گے امریکہ نے تائیوان کو ایف سولہ جنگی تیاریں فروغ کرنے کی منظوری دے دی امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق تائیوان آٹھ ارب ڈالر کے چھے آسر جدید ایف سولہ تیاریں حاصل کرے گا امریکہ کے اس اگدام پرشین کی ناراض کی یقینی ہے پاکستانی دلوالے بھارتی دولہنیاں بیالہے کومک لیکٹر حسن علی بھارتی لڑکی سامیہ آرجو سے رشتہ از دواز میں بن گئے نکاح کی تقریب دبائی کے فائی سٹار ہٹیل میں ہوئی حسن علی گہری سب شیروانی اور سامیہ سرخ لہنگا پہنے ہوئے تھی اور کھیل کے میدان میں بھارت کی حضیمت جاری انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی مسلسل دوسرے روز بھی بھارتی حکام سے بات کرنے سے انکار باکچیت کا عمل غیر موئینا مدت تک ملتبی کر دیا بھارتی ٹینس فیڈریشن نے ڈیویس کپ مقابلے پاکستان سے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا سیلکوٹ ائرپورٹ پر مسقط جانے والی غیر ملکی ائرلائن کی پرواز کے مسافر پرواز کے روانگی میں تاخیر میں سراپہ احتجاج بن گئے حامد کالو سے مزید افصالات لیں گے حامد بتائی گا پرواز کا روٹ پہلے تبدیل کیوں کیا گیا مسافر نے احتجاج کیوں کیا جی پرواز کا روٹ جو چینج کرنے کی وجہ بتائی جارہی ہے ٹیکنیکل ایشو بتایا جارہا ہے کہ چونکہ فوق کی اس کی وجہ سے اس کا روٹ جو ہے وہ چینج کیا گیا لیکن یہ سوا چار بجے اس پرواز کو مسافروں کا لے کر مسکت کے لیے روانہ ہونا تھا اور اس کے بعد لاہور ایس پر جب پرواز کو اتارا گیا تو بار بار مسافروں کے مضابق ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ لاہور کے لیے چلے جائیں یا آپ لوگ واپس جلے جائیں نیس سے جو ہے آپ لوگ جائیں گے لیکن جب مسافروں نے سجاج کیا تو ان کے پر دور سجاج کے بعد فلائٹ جو ہے وہ لاہور ایرپورٹ سے سیالکوٹ آئی اور مسافروں کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے صحیح حامد کالو اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سیالکوٹ ایرپورٹ پر مسکت جانے والی غیر ملکی ایرلائن کی پرواز کے مسافر پرواز کی روانگی میں تاخیر پر سراپی سجاج بن گئے